اسلام علیکم میں شفیق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ سٹیر کیس پہ جب آپ ماربل لگانے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا چوائسیز ہیں ماربل کی کون کون سے ماربل لگا سکتے ہیں ان کی ٹوٹل کاسٹ کتنی آتی ہے اور جیسے میں نے تھم نیل پہ بھی لگایا کہ سب سے زیادہ چلنے والا ماربل ہے بلیک انڈ گولڈ اس کی بھی کاسٹ بتاؤں گا اور اس کی آپ کو ریزنز بھی بتاؤں گا کہ کس ریزن کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ لگتا ہے اچھا بلیک انڈ گولڈ سب سے زیادہ لگتا ہے بٹ اس کی پرائز سب سے کم نہیں ہے پرائز میں یہ سب سے کم نہیں ہے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ پرائز میں سب سے کم ماربل کون سا ہے جس کی کاؤس سب سے کم آتی ہے اور سیکنڈ چوائس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ جو بلیکن گولڈ ماربل ہے وہ سب سے زیادہ لگتا کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم گھر کی جو دیواروں پہ جو پینٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر لائٹر ٹونی میں پینٹ ہو رہا ہوتا ہے وائٹ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے بیج آف وائٹ گری انہی ٹون میں پینٹ اس کا چل رہا ہوتا ہے دیواروں کا اور جو فلورنگ ہے فلور پہ جو لگ رہی ہوتی ہے ٹائلز یا ماربل لگتا ہے وہ بھی لائٹ کلر میں لگ رہا ہوتا ہے زیادہ تر وائٹ چل رہا ہوتا ہے یا بیج کلر میں یا آف وائٹ میں اس طرح کی ٹون میں زیادہ تر وہ ماربل لگ رہا ہوتا ہے اور جو بلیک اینڈ گولڈ کا کلر ہے یہ چونکہ بلیک اینڈ گولڈ ہے تو یہ تھوڑا سا اٹریکٹیو کر دیتا ہے اس ایریہ کو جس ایریہ میں سٹیر کیس ہے اس پر اگر بلیک اینڈ گولڈ ماربل لگتا ہے تو چونکہ پیچھے وہ آف وائٹ یا بیج کلر ہے فرش پہ بھی آف وائٹ یا وائٹ کلر ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا پرمنٹ کر دیتا ہے اس وجہ سے اسے تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ادھر سائیڈ پہ اگر دیکھیں سیکنڈ آپشنز کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بوٹی سینہ ہے ٹویرہ ہے اب بوٹی سینہ اور ٹویرہ کا کلر ہے یہ بیج کلر میں آتی ہیں تو ہماری یہاں ٹائل اور دیواروں کو کلر بھی آف وائٹ وائٹ یا بیج میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے میچنگ میں آ جاتا ہے وہ اسی کلر سکیم میں آ جاتا ہے اور سیکنڈ آپشن کیا رہتی ہے بادل ہے سلکی بلیک ہے اب بادل کا کلر بھی آپ دیکھیں کہ وہ گری ٹون میں آ جاتا ہے تو وہ سٹیر پہ لگوا اس طرح سے اٹریکٹیو نہیں بنتا جو بلیک انڈ گولڈ کی وجہ سے سٹیر تھوڑی سی پرومننٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور بھی آپشن ہوتی ہے سلکی بلیک سلکی بلیک میں جائیں ہیں پاکستانی بلیک مارویل بھی ملتا ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ بھی ٹون چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان ساری میں سے ریزن میں نے آپ کو بتائیے کہ زیادہ استعمال کیوں ہو رہا ہوتا ہے بلیک انڈ گولڈ اس کی ریزن یہ ہے اچھا بات کر لیتے ہیں پرائزز کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بلیک انڈ گولڈ کی اگر سٹینڈر سائز میں رہتے ہیں جیسے سیڈی کی ویٹھ ہوتی ہے ہماری ریزیڈنچل میں ساڑھے تین فٹ سے چار فٹ تک اگر یہی ویٹھ رہتی ہے تو اس کا خرچہ تکرین بن چالیس ہزار سے پینتالیس ہزار کے درمیان آتا ہے اب جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تھوڑا پلس مینس ہو سکتی ہے اس کی پرائز اچھا باقی چیزوں کی پرائز دیکھیں تو اس میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ بوڑی سینہ بوڑی سینہ کی پرائز کوئی پانچ ہزار زیادہ ہے اس سے بلیک انڈ گولڈ سے اگر تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہمارے پاس ٹیویرہ آ جاتے ہیں ٹیویرہ کی پرائز تکیبن کوئی تیس ہزار میں سٹیئر تیار ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جیسے میں سٹارٹ میں بھی کہہ رہا تھا کہ سب سے کم کاؤسٹ والا ماربل کونسا ہے جو سٹیئر پہ لگتا ہے تو وہ ہے بادل بادل کا کلر چونکہ آپ کو پتا ہے وہ گری ٹائپ کلر ہوتا ہے اس کا بادل کا یہ سب سے کم کاؤسٹ میں لگنے والا ہے جو سٹیئر پہ ماربل لگتا ہے تو اس کی کاؤسٹ تکیبن کوئی بائیس ایک ہزار آتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ بادل لگاتے ہیں تو بائیس ایک ہزار کاؤسٹ آتی ہے اس میں اوپر اگر آپ آجتے ہیں ٹیویرہ وغیرہ پہ تو اس پہ کتیس ہزار آتی ہے اور اگر آپ چلے جاتے ہیں بوٹی سینہ پہ تو اس کی کاؤسٹ تقریباً کوئی پنتالیس ایک ہزار آتی ہے بلیک اینڈ گولڈ جس کی میں بات کر رہا تھا اس پہ آتے ہیں تو تقریباً چالیس ایک ہزار اس کی کاؤسٹ آتی ہے تو یہ تھا وہ سارا کاؤسٹ کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ سیڑھیوں پہ ماربل پلان کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہی یہ والی چوائسیز ہیں اور سب سے زیادہ اور کس طرح سے ماربل یوز ہو رہے ہیں اس کی ریزنز کے ہیں امید ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ